سرکار کی جانب سے جمہ کشمیر کے لوگوں کو اور اسی کے ساتھ ساتھ پورے ہندوستان کے لوگوں کو جو ہے نئے سال پہ ایک بہت بڑا توفہ ملا ہے اب یہ توفہ کیا ہے ذرا غور فرمائیے گا آپ کو بتا دوں کہ جس سکیمز کا غریب لوگ لاپ اٹھاتے تھے لینکہ غریب لوگوں کو جو ہے راشن ملتا تھا دو روپے میں یا پھر چار روپے میں یا پھر پانچ روپے میں اب سرکار کی جانب سے جو ہے بہت بڑا توفہ دیا گیا ہے جس میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں سکیمز کے تحت انہیں راشن جو ہے فری میں مہیا کروایا جا گیا آپ کو بتا دوں کہ کس طریقے سے جو ہے بتایا گیا وہ آپ تک خبر جو ہے سانجا کرنا چاہوں گا نیشنل فوٹ سیکیورٹی ایکس کے تحت جو ہے جتنے بھی لوگ آتے ہیں انہیں قریباً فری میں جو ہے دوہزار تئیس ڈیسمبر تک جو ہے راشن مفت میں فرہام کیا جائے گا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ قریباً اکیاسی کروڑ پینتیس لاکھ لوگ جو ہے سکیمز کے تحت آتے یعنی کہ ان سکیمز کے تحت آتے جنہیں راشن جو ہے دیا گیا تھا اور جنہیں راشن مہیا کروایا جا رہا تھا دو روپے میں چار روپے میں یا پھر پانچ روپے میں ہونے والے ہیں یعنی کہ اس سال کی اگر بات کرے دوہزار تئیس کی تو مفت میں اب اگر سرکار راشن دے گی تو انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ دو لاکھ کروڑ روپے جو ہے ان کا خرچ ہونے والا ہے مفت میں راشن دینے کے لیے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ این ایف ایس اے کے یعنی کہ جتنے بھی پروائیڈ کی جاتے تھے سکیمز کے تحت پانچ کیجی اگر دیا جاتا تھا دو روپے میں یا تین روپے میں یا پھر اے اے وائے کے تحت جو ہے باقاعدہ طور پر پینتیس کیجی فرہم کیا جاتا تھا پر منت اب سرکار کی جانب سے ساتھ طور پر یہ تیگ کر دیا گیا ہے کہ جو بھی غریب طبقے سے وابستہ ہو جن کے پاس اے وائے کیس کے تحت جو چلتا ہو انہیں سرکار کی جانب سے جو ہم مفت میں راشن فرہم کیا جائے گا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ دیسیجن یعنی کہ یہ فیصلہ جو ہے یونیٹ کیبنیٹ فوڈ اینڈ منسٹری کی جانب سے لیا گیا ہے یعنی کہ سینٹر جو ہے اس کا سارا برڈن اٹھائے گی سارا باہر جو ہے اس کی رقم جتنی بھی لگے گی خرچت جتنے بھی ہوگا دو لاکھ کروڑ روپے جو ہے سرکار اٹھانے کے لیے تیار ہے اور صاف طور پر یہ بھی بتا دوں کہ جس طریقے سے یہ سکیم چل رہی تھی یعنی کہ پچھلی سکیمز کے اگر بات کرے تو وہ اس ڈیسمبر میں خارج ہونے والی تھی یعنی کہ مکمل ہونے والی تھی اور اس سکیمز کو باقاعدہ طور پر آگے بڑھا کے دو ہزار تئیس تک کر دیا گیا ہے اور دو ہزار تئیس ڈیسمبر تک جو ہے آخری ڈیڈ بتائی گئی ہے آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی جمعہ کشمیر کے لوگ ہیں جو کہ باقاعدہ طور پر غریب طبقے سے وابستہ رکھتے ہیں غریب فیملی سے وابستہ رکھتے ہیں ان کے لیے جو سکیمز آیت کی گ جو ہے ان کا پورا انتظام کیا جائے گا اور انہوں نے مفت میں جو ہے راشن پروائیڈ جو ہے وہ کیا جائے گا پردھان منتری جو سکیمز ہے آپ کو بتا دوں کہ پردھان منتری گریب کلیان انہ یوجنا جو سکیمز ہے جو کی ڈیسمبر اکتیس کو اینڈ ہونے والی تھا اب اس کو بڑھا کے ڈیسمبر دوہزار تئیس تک جو ہے وہ کر لیا گیا ہے آپ کو بتا دوں کہ پورے ہندوستان میں اگر دیکھے تو اکیاسی پوائنٹ تھٹی فائف لیک لوگ یعنی کہ اکیاسی کرو پینتیس لاکھ لوگ جو ہیں بینیفیشری جو ہیں جو این ایف ایسے کے تحت آتے ہیں وہ اس سکیمز کا لاب لے رہے تھے اور ان تک یہ خبر پہنچا دوں کہ صاف طور پر سرکار نے یہ ثابت کر دیا اور یہ باقات سامنے لا دیا ہے کہ اب سرکار نے ایک اور بہت بڑا فیصلہ لیا ہے نئے سال پہ کہ اب جتنے بھی سکیمز کے تحت آتے ہیں انہیں مفت میں راشن جو ہے وہ دیا جائے گا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سرکار کی جانب سے جس طریقے سے یہ باقاعدہ طور پر خبر نکل کے س سامنے آ رہی ہے اور سینٹر جو ہے اس پہ دو سو دو لاکھ کروڑ روپے جو ہے سکیمز کے تحت خرچہ کرنے والی ہے جو کہ سکیمز کے انڈر آتے ہیں اب آپ کو یہ بات کلیر کر دوں کہ سرکار نے یہ قدم لیا ہے بہترین قدم ہے بہت بڑا صحیح قدم ہے مگر سرکار اگر راشن میں کمی کر سکتی ہے اگر سرکار راشن مفت میں دے سکتی ہے اگر سرکار راشن پہ جو ہے فوکس کر سکتی ہے کیونکہ راشن روز مرہ زندگی میں بہت شدید ضرورت ہے مگر راشن کے ساتھ ساتھ اس کو پکانے والی چیزوں پہ بھی نظر رکھنی چاہیے یعنی کہ گیس لینڈرز کی بات کریں تو مزید ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اگر گیس لینڈرز کی بات کریں تو ان کی ریٹوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور کئی زیادہ لوگ جو ہے پریشان ہیں اس بات کو لے کر کہ آخرکار ایک طرف سے آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا سوچتے ہیں مگر دوسری جانب سے جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں چلتے ہیں اب آپ کس نظری سے دیکھتے ہیں کس ط اچھا قدم اور یہ توفہ آپ کو کیسا لگا اس پہ بھی نظر ڈالیے گا اور یہ بھی دیکھئے گا کہ جناب باقی چیزوں میں کتنا اضافہ ہوتا جا رہا ہے پیٹرول کی بات کریں ڈیزل کی بات کریں گیس لینڈرز کی بات کریں مزید روز مرہ کی زندگی میں ایسی چیزیں ہیں جن کی ہونا ضروری ہے لازمی ہے ان کی اگر بات کریں تو کس طریقے سے دیکھیں گے سرکار فیلال راشن پہ تو نظر ڈال رہی ہے باقاعدہ طور پر بہت صحیح قدم ہے ہم ا اپریشیٹ کرتے ہیں اس قدم کو مگر سرکار کو یہ بھی سوچنا چاہیے باقی ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کی روز مرہ زندگی میں شدید ضرورت ضروری ہوتی ہیں آپ دیکھتے رہے ہیں ڈیٹائی پریٹر جاوید خان کے ساتھ